ناظرین ہم ایروپلین کا سفر کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کم وقت میں زیادہ سفر کر سکیں تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو سکے ایروپلین بگ کراتے وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم وقت پر پہنچائیں گے ایروپلین میں ہر طرح کے مسافر ہوتے ہیں کسی کو جو پر پہنچنا ہوتا ہے کسی کو اپنے گھر والوں سے ملنا ہوتا ہے کسی کے اپنے رشتدار کی موت میں پہنچنا ہوتا ہے بیمار کو ہسپٹل پہنچنا ہوتا ہے اور کسی کو دعوت میں پہنچنا ہوتا ہے کسی کو ڈاکٹر کے جوٹی پر اور کسی ایڈوکیٹ کو کوٹ میں کسی ملزم کو کیس میں لیکن جب ایروپلین کمپنی کھنٹوں فلائٹ کی ٹائمنگ گزنے کے بعد بھی وقت پر نہ پہنچائے تو مسافرین کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی مسافرین جب دس منٹ لیٹ پہنچتے ہیں تو انہیں ٹکٹ رکھنے کے بعد بھی سفر کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو کیا ایروپلین کمپنی کو پانچ یا چھ گھنٹے لیٹ کرنے کے جیسے اجازت کیسے ملے گی ایک ایسا ہی واقعہ اندرگاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ دہلی میں پیش آیا ہے جہاں سپائس جیٹ نامی کمپنی نے مسافرین کو پانچ بجے دہلی سے ہیدرباد کا ٹکٹ کنفرم کر لیا اور رات بارہ بجے تک کوئی فلائٹ کا انتظام نہیں کیا گیا اس کے ساتھ گیارہ بج کر چاریس منٹ کا فلائٹ بھی تھا اس کو بھی وقت پر نہیں پہنچایا جب مسافرین نے اس بات کی دریافت کی تو سپائس جیٹ عملے کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا اس پر مسافرین نے دہلی ائرپورٹ پر سپائس جیٹ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا اور ترقیافتہ ممالک جیسے امریکہ جاپان انگلینڈ میں اگر فلائٹ پانچ منٹ لیٹ پہنچتی ہے تو اس کے خلاف کیس کیا جاتا ہے اور متاثرین کو کمپنزیشن دیا جاتا ہے لیکن انڈیا میں بھی خانون تو موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے سپائس جیٹ جیسی کمپنی اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں لیکن ان کی غلطی کی سزا معصوم عوام بھکت رہی ہے سنٹرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی کمپنی کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرے تاکہ عوام کو سفر میں ایسی تکلیف نہ اٹھانی پڑے کچھ مسافرین نے کہا ہے کہ سپائس جیٹ کے سروس کچھ مہینوں میں بند ہونے والی ہے آئیے دیکھتے ہیں مسافرین کچھ مسافرین نے کہا ہے 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 ẩ پھر اس کے بعد جلائیں گے ایک تاس میل رینت کرو نا چیک ان کے لئے آپ پہنچوں نے این ایمال جہاہاں ایک ان ایمال جہاہاں میں ہے جہاہاں چیک انائی مجھے آپ پہنچے باہر کیا ہے ایمال شہاہاں آپ کانام کیا ہے اس کے بعد ہمیں کس نیزی ہمیں کم سانوں سے گاہ رہے ہو جہاہاں آپ کا DGCI rule کیا بولتا ہے آپ کا DGCI rule کیا بولتا ہے DGCI rule کیا بولتا ہے میں بتا دو ہو بھی I'm from media میں بتا دو We got an email, we got a message I'm from media میں بتا دو Then immediately record that They select terminal 3 And we came again to terminal 3 We came again to terminal 3 We came again to compensation And we have requested They take one hand luggage from us Because we have two kids with us They will be sleeping at 12.10 We have requested them to take one baggage Hand baggage to check in They said like no we can't allow We can't allow We have requested We didn't even spoke When it was moved from 5 body to 12 body We have sent out We have sent out We have recorded We have sent out Our party We have sent out And now IL is simply saying Sorry We have rearked We have rearked Re late The next day You have heard awareness Our� 오 موسیقی 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 جب آپ بیرائے ہیں یہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہے آجًے ہمیں ہے یہ بیدہ کی نہیں کرنی ہیں یہ سیکیورٹی کی وجہ سے۔ آپ ہمیں جانا ہی پڑھے گا اسے جنہوں ہی پڑھے گا مجبوری ہے نا تیک اس ویڈیو یہ نام کے نام سے لو نام سائی ہے ان کا یہ ہوتا کیا جو طریقہ ریکوست کرنے کی پاسنجر کو یہ ہے کیا پاسنجر کا ریکوست this is the way you are talking with پاسنجر we are waiting so long last call last call last call sir 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 آجائی ہیڈر آباد پاسنجر کہاں پولانکی کو بلو ایڈر ان کو بلا کے پھول sir آجائی آجائی سات پانکی آجائی آجائی میں کھانے میں مچھر بھی آیا تو کمپتہ بھی خروٹ اسی طرح پر جویڈا ہے مانے فرشان کرتے ہیں آنے کے لئے تو بک کرتے آپ 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 کوئی رہتا کیا؟ وCon déc là ایک فائٹ night Okay? آپ ہے آپ کوئی رہتا کیا؟ آپ کوئی رہتا کیا۔ آپ کوئی رہتا کیا؟ آپ کوئی رکھل اس لکھ لکھ آTeam آپ کوئی رہتا کیا LISA آپ ، جنρωか کوئی رہتا وا Creek آپ کوئی رہتا کیا؟ نیونڈیا نلائیا موسیقی موسیقی